ویلکم ٹو گلوبل ارننگ یوٹیوب چینل دوستو آپ کو 18 سپتمبر 2018 بلکل یاد ہوگا اگر آپ کرپٹو کرنسی میں کام کرتے ہیں اگر آپ بٹکوائن وغیرہ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو کیونکہ اسی دن زیپے نے یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ زیپے انڈیا س لارجسٹ کرپٹو کرنسی ایکسیان شٹ ڈاؤن اپٹر آر بی آئی بٹکوائن بین جہاں دوستو آر بی آئی کے گائیڈ لائنز کے تحار آر بی آئی نے جس طرح بینکک بین کیا تھا اس کے بعد کافی زیادہ ڈیفیکلڈ ہو گیا تھا زیپے کیلئے کیونکہ زیپے کو آپ لوگ جانتے ہوں گے انڈیا کا سب سے بڑا کرنسی ایکسچینج تھا اور ابھی بھی ہے بٹ وہ انڈیا سے ابھی آپریشن نہیں کر رہا ہے اور انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا تھا انڈیا میں سارے آپریشن اور وہ موو کر گئے تھے مارٹا کی طرف حانہ کہ انہوں نے اپنا آپریشن صرف انڈیا میں بند کیا تھا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پورا تاریخ دیا ہوا ہے کہ اٹھارا سکتہ بھر کس کیس طرح اور یہ پورا کا پورا یہ اپ ڈیٹ آنے کے بعد انڈیا میں کرپٹو کرنسی کے وارک کرنے والوں کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھا ایک تحلکہ سمجھ گیا تھا کہ اتنی بڑی ایکسچینج جہاں پہ اتنے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اتنے لوگ جہاں پہ ٹریڈ کرتے ہیں اپنا پیسہ لگائے ہوئے ہیں اور وہ اچانک سے بند کر رہی ہے حالانکہ انہوں نے کسی کا پن نہیں لیا سب کا واپس کر دیا لیکن انہوں نے اپنا آپریشن انڈیا سے بلکل بند کر دیا تھا لیکن دوستو کل یعنی کے تیس جنوری دو ہزار بیس کو پھر واپس سے سب کے میل پہ جنہوں نے زیپے میں اکاؤنٹ بنا رکھا تھا ان کے میل میں یہ میل آیا نیو یر نیو زیپے اپ ڈیٹ فرام دا ٹیم یہاں پہ دیکھیں دوستو انہوں نے کیا دیا ہے ایک پلیگ دیا ہے کارٹون کے ساتھ انڈیا پلیگ دیر زیپے میمبر دا پاسٹ کفلیرز ہیب بین چیلنجیگ پور آل آف آس وہ بلیب ان بلکچین اور کرپٹو بٹ ہیر اٹھ زیپے ویو کنٹینیو تو انویٹ اینڈ پریپیر پور دے دی وین ویو کن ریزیو فل اوپریشن ویر کنفید it will come soon and will be ready یعنی کہ دوستو اب زیپے کا کہنا ہے کہ دوبارہ سے وہ اپنا آپریشن یہاں پہ ریزیوم کرنے والے ہیں اسٹارٹ کرنے والے ہیں اور آپ لوگ بلکل ریڈی ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے ان کی نئے سیئے ہو ہیں اور یہاں پہ کرپٹو کرپٹو ریڈنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ کیسا کیا ہو سکتا ہے فیس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے بس یہ بزنس مائنڈیٹ چیزیں ہیں یعنی کہ بزنس بڑھانے والی اور انہوں نے اپنے والٹ سیکریٹی کے بارے میں بتایا کیونکہ آپ کو کرپٹو کے بارے میں کافی زیادہ نیوز ملتی ہوں گے ہیکنگ وغیرہ کا کہ آج ایکسینج بھی ہیک ہو گیا تو آج کسی کا اسیسٹ چوری ہو گیا اس طریقے سے پر انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ پانچ ایت جو انہوں نے اپریشن کیے ہیں انہوں نے زیب پے کے ساتھ ہیکنگ والا سسٹم ایک بار بھی نہیں آیا تو اس سے پتا لگتا ہے کہ زیب پے کا کتنا سیکیور والٹ ہے اور باقی ساری چیزیں تو دوستو یہ کافی پورٹن نیوز تھی اور انڈیان کمیونٹی کے لیے اور انڈیا کے کرپٹو کرنسی کمیونٹی کے لیے کافی خوشی کی بات ہے کیونکہ اتنے بڑی ایکسچینج آ رہے ہیں حالانکہ وزیر ایکس بہت اچھا پرفرم کر رہا ہے اور وزیر ایکس کا خود کا ٹوکن بھی بیننس ایکسچینج میں بیننس ایکسچینج کے آئی ایوو میں آنے والا ہے بٹ اگر اس طریقے سے ایک کنٹری میں دو تین بڑے بڑے کمپنیاں جو کم کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کرواتی ہو اگر چلنے لگے تو پھر اس دیش میں کرپٹو کرنسی کے بارے میں آورینس اور زیادہ پھیل جائے گی اور پھر گورنمنٹ بھی ان کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے حالانکہ ابھی تک پورا کلیا نہیں ہوا ہے حالانکہ یہ بات بلکل ربی آئی نے صاف کر دیا کہ انڈیا میں کرپٹو کرنسی بین نہیں ہے بٹ انہوں نے اب بینکنگ سے ریلیٹر بینک سے ابھی تک بین نہیں ہٹایا ہے یعنی کہ بینک سے لیندن کرپٹو کرنسی کے دہت آپ نہیں کر پائیں گے یہ ایک نیوز تھی جو کہ بہت اچھی نیوز تھی میرے خیال سے آپ لوگوں کبھی اچھا لگا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے اب ہوپ فولی کہ کافی اچھا جائے اور انڈیا میں زیپ پے اگین چالو ہو جائے اور ہم اس میں ٹریڈ کر پائیں تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ نیوز کافی اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں کوئی نیو ویڈیو کو لے کرتب تک کے لیے گوڈ بائی